اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے الویرہ کو کیسے یوز کرنا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں الویرہ ہمیں سوٹ نہیں کیا جبکہ الویرہ ہر طرح کی سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے بسکلی ان کا میتھرڈ اپلائے کرنے کا جو ہوتا ہے وہ گلت ہوتا ہے الویرہ گلت نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے الویرہ یوز کرنا ہے میرے پیس یہ الویرہ لیو ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے جو سائٹس پہ یہ کارنرز ہیں اوپر یہ کانٹے لگے ہیں یہ آپ کو نہیں چاہیے اس کو آپ نے کٹ کر کے الائدہ کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ یلو سا فلویڈ ہوتا ہے اب جب اس کو لیو کو کاٹیں گے تو آپ کو فیل ہوگا ہلکا ہلکا یلو نس ہوتی ہے اس میں تو وہ یلو نس ہوتی ہے سکن پر سوٹ نہیں کرتی اکثر لوگوں کو سوٹ کر بھی جاتی ہے لیکن جن کی سکن بہت زیادہ سنسٹیو ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ چیز پھر ایشو کرتی ہے تو اس کو یہ سوٹ نہیں کر با رہی ہوتی سو آپ نے اس چیز کو پہلے ہٹا لینا ہے کیونکہ سارا مین جو ایشو ہوتا ہے اس چیز میں ہوتا ہے باقی رہ گیا لیف ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو یوں الگ الگ پیسز کر لیں یا دو پارٹس میں سینٹر میں سے کٹ کے دو پارٹس میں دیوائیڈ کر لیں آپ کے اپنی مرضی اب آپ کو اپلائی کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے جس طرح سے آپ چاہیں اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ جو ایشو تھا وہ ہم نے فرسٹ میں نکال دیا اس طرح سے میں نے اس کو دو پارٹس میں دیوائیڈ کر لیا اب آپ چاہیں تو اس طرح اس طرح ایک اس کا پارٹ کٹ کر تو آپ جہاں چاہیں اس طرح یہ ماسک کی طرح اپلائی ہوگا آپ فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں باڈی پر کسی بھی ایریا پر اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو اس کا آپ جل نکال سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کا جل نکال لیا یہ جل لے کے اب اس کو بلینڈ کر لیں اگر ہیئرز میں لگانا ہے تو پھر اس طرح ہیزی لئے اپلائی ہوگا فیس پر تو ایک لیف کا ایک پیس لے کے تو آپ رپ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں ہیرز کے لئے آپ کو اس طریقے سے جل نکال لینا ہے اس کو بلینڈ کر کے اپلائے کرنا ہے میں ایشو ہوتا ہے ان کانٹوں میں ہوتا ہے یہ ایشو کرتا ہے یہ چیز آپ کو یوز نہیں کرنا ہے آپ ٹیشو پیپر لیں گے نا تو آپ اس پر ذرا سا ٹیپ کریں گے آپ کو ہلکیل کی یلنس فیل ہوگی یہاں پر ویڈیو میں کچھ افیکٹ میں آپ کو اتنا دیکھ نہیں رہا تو ہلکیل کی یا پلیٹ پر بھی یلنس ہے تو یہ جو یلنس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ڈیجرز یہ آپ کو یوز نہیں کرنی اس کو آپ نے نکال دینا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے لیف کو یوز کرنا ہے سمٹائمز یہ نکالنے کے بعد لیف کے سائٹ پر بھی آپ کو تھوڑی بچ یلنس فیل ہوگی تو وہ جو یلنس ہوگی آپ کسی بھی ٹیشو پیپر کی ہیلپ سے وہ کلین کر لیں اب دیکھیں جی یہ اب ریڈی ٹو یوز ہے آپ اس کو یوز کریں چاہے جس طریقے سے آپ کی اپنی مرضی آپ یوز کریں جیل کو آپ اپنے ہیرز پر یوز کریں آپ اپنے فیس پر یوز کریں آپ اپنے نیلز پر یوز کریں نیلز پر اس کا بہت اچھا ایفیکٹ ہے نیلز شائنی ہو جاتے ہیں بہت اچھے ہو جاتے ہیں آپ کا اپنا اب ہے آپ اس کو جس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایشو نکل گیا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی